بھارت جوڑو یاترہ کا آگاز ہو چکا ہے اور آج سے شروع ہوئی یہ یاترہ 150 دن میں 3570 کلومیٹر کی دوری تائے کرے گی اب کانگریس کی اس یاترہ نے بی جے پی میں خوف پیدا کر دیا ہے اتنا ہی نہیں بی جے پی بار بار رامرت یاترہ یاد دلانے کی کوشش کر رہی تھی جس پر اب کنہیہ کمار نے کٹاکش کیا ہے تو کیا بولے کانگریس نے تھا آئے دیکھتے ہیں یہ خبر بھارت جوڑو یاترہ کی شاندار شروعات ہو چکی ہے کنہیہ کماری سے شروع ہو کر یہ یاترہ شریع نگر میں ختم ہوگی اس یاترہ کی شروعات سے ہی اس کا اثر دیکھنے لگا ہے اور اب کانگریس سے ناراض رہنے والا جیتے ہی سمہو بھی اس یاترہ کا سمرتن کرتا نظر آ رہا ہے اور اس کے سنکیت ملے آنند شرمہ کی ٹویٹ میں جس میں انہوں نے اس یاترہ میں شامل ہونے کا اعلان کیا تھا جہاں یہ یاترہ کانگریس کو مجبوط کرتی نظر آ رہی ہے تو کچھ لوگوں نے بی جے پی کی رتھی یاترہ کا ذکر کرنا شروع کر دیا جس پر کانگریس نے تک کنہیہ کمار نے قرارہ جواب دیتے ہوئے بی جی پی پر تنج کسا ہے کنہیہ کمار نے کہا کہ وہ ایک راجنیتک یاترہ تھی اور ستہ کے لیے تھی جبکہ یہ یاترہ ستہ کے لیے ہے اتنا ہی نہیں کنہیہ نے دونوں یاترہوں کے بیچ انتر بھی بتایا انہوں نے کہا میں اس یاترہ کے نکاراتمک پرابہوں میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ دیش اس کے نکاراتمک پرابہوں کو دیکھ رہا ہے انہوں نے کہا کہ وہ لوگوں کے وچاروں کا پرتنیدتو کرنے والی کانگریس یاترہ کے پیچھے سکاراتمک مانسکتہ پر زور دینا چاہتے ہیں بھاجپا کو اس یاترہ سے ستہ ملی اور کانگریس کی یاترہ سچائی کو پھر سے ستھاپت کرے گی اس یاترہ سے دکھانے کی کوشش ہے کہ یہ دیش سب کے لیے ہے یعنی کانیہ کمار نے اپنے بیان میں بی جے پی پر جم کر نشانہ سادھا بتا دے کہ کانگریس کی بھارت جوڑے یاترہ تملانو میں کانیہ کماری سے شروع ہو چکی ہے اور اب یہ اتر کی اور بڑھے گی آپ کانگریس کو اس سے کتنا فائدہ ہوگا یہ تو آنے والا سمیں بتائے گا دی بی لائیو کی رپورٹ ہمارے چینل سے جڑے رہنے کے لیے یوٹیوب پر ٹائپ کریں ڈی بی لائیو سبسکرائب بٹن کو کلک کریں خبریں لگاتار